گھر کے سہن میں میں بیٹھی تھی آری گرمی کا گھٹن زیادہ دن تھا کہ دروازے پر دست کوئی میں نے ویلچیر گسیٹتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان سال عورت کھڑی تھی اس کا چہرہ ترو تازہ تھا دوپ میں بھی وہ کسی کھولے ہوئے گلاب کی مانند لگ رہی تھی خوبصورت گنے بال اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی اس کے سر پر چوڑیوں کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی باجی تم چوڑیاں لوگی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کچھ جواب نہ دیا مجھے لنگری کو چوڑیاں پہنا کر کیا کروگی پیسے چاہیے تو لے جاؤ میں نے اسے اپنے پاس سے پچاس روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا تو میرے پاؤں میں بیٹھ گئی نہ باجی ایسا نہ کہو میں تمہیں خوبصورت چوڑیاں پہناتی ہوں تم پر بہت اچھی لگیں گی دیکھو تمہارے ہاتھ کتنے گورے ہیں یہ کہہ کر اس نے میری کلائی میں چوڑیاں ڈال دی مگر سچا ہے میں ایسا نہیں چاہتی تھی میرا نام سبرین ہے پچیس سال کی عمر میں شادی کے دو سال بعد ہی میں مزوری کی زندگی اوزار رہی تھی ایک آج سے میں ٹانگ سے محروم ہو گئی تب کے بعد سے میں ویلچئر پر رہتی تھی میرے شوہر میرا بہت خیار رکھتے تھے لیکن وہ سارا دن ڈیوٹی پر ہوتے تو گھر میں تنہائی مجھے کارٹ کھانے کو دوڑتی تھی تب ہی میری نظریں دروازے پر اور کان دستک پر لگے رہتے تھے کوئی بھی آتا میں زیادہ سے زیادہ باتیں کر کے اپنا وقت بتا لیتی تھی یہ چوڑیوالی لڑکی اس سچ میں میرے دل کو باگ گئی تھی اس کی باتیں دل کو مو لینے والی تھی نہ صرف چہرہ خوبصورت تھا بلکہ باتیں بھی دلکشی اور خوبصورتی سے بریوئی کرتی تھی میرا اس کے ساتھ دل سا لگ گیا تھا یہ ہر روز ہی میرے دروازے پر آ جاتی مجھے چوڑیاں پہنا کر چلی جاتی حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھ سے پیسے بھی نہ لیتی تھی اس کے اس حسن اخلاق نے مجھے متاثر کر دیا کافی دن وہ آتی رہی ایک دن کچھ پریشانسی تھی میں نے وجہ پوچھی تو بولی کہ اکثر عورتیں مجھے پیسے نہیں دیتی گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے اب تو لوگوں کے گھروں کے پھیرے لگا لگا کر تھک چکی ہوں دل چاہتا ہے کہ یہ نوکڑی چھوڑ دوں مگر کیا کروں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے اس نے اس قدر بیچارگی سے کہا کہ میں نے اسے پیشکش کر دی کہ اگر وہ چاہے تو میرے گھر میں کل وقتی ملازمہ کے طور پر کام کر لے معقول تنخواہ کے ساتھ رہائش بھی میری طرف سے ہوگی میری اس بات پر وہ پھولے نہ سما رہی تھی کہنے لگی کہ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ نے تو میری ساری مشکلات آسان کر دی ہیں میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم اگلے دن سے میرے گھر آ جاؤ میں بھی مزوری کے ساتھ اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی مجھے بھی ہر وقت کسی کی ضرورت رہتی ہے گھر کا نظام درم برم ہو گیا ہے کوئی مجھے کھانا کھلانے والا تک نہیں ہوتا شہر کی مہتاج ہوں ان سے اتنے کام کروانا اچھا نہیں لگتا وہ میری مجبوری تو پہلے دن سے سمجھتی تھی اس لئے کال سے ہی کام پر آنے لگی اس کے آنے سے مجھ کو بہت سکون ملا سارے گھر کا کام کرتی برطن مانچتی اور صفائی ستھرائی میں بھی خوب تاک تھی وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیتی میری اتنی عزت کرتی تھی کہ کبھی کبھی مجھے شرمندگی سی ہونے لگتی تھی مگر اس کے رویے اور عزت دینے کے انداز میں کوئی فرق نہ آتا مگر کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ سارا کی عرکتیں عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہیں اگرچہ وہ وقت پر سارے کام کرتی ہے لیکن جیسے ہی میرے شوہر گار آتے ہیں وہ یا تو کمرے سے نکل جاتی ہے یا کہیں درودر ہو جاتی ہے مجھے اس کا یہ رویہ عجیب لگنے لگا جبکہ میرے شوہر نامدار کمرے میں آتے مجھ سے باتیں کرتے لیکن ان کی نظریں باہر دروازے پر لگی رہتی میں ان کے اس رویہ کو محسوس کر کے چھپ تھی مگر دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے اگلے دن میں اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ میری امی کا فون آ گیا کہنے لگی بیٹی تم کافی دن ہو گئے میرے گھر نہیں آئی ایک آتھ چکر لگا جاؤ سب تمہیں یاد کر رہے ہیں امی کے بلانے کی دیر تھی کہ میں میکے چلی گئی امی نے کامکاج کا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ اس طرح ایک چوڑیوں والی ملی تھی اسے گھر میں کامکاج کے لیے رکھ لیا ہے امی نے سر پیٹ لیا ارے پگلی تو کیا باولی ہو گئی ہے ایک تو تیری حالت ایسی ہے اوپر سے گھر میں جوان نوکرانی رکھ لی ہے تو کیا اپنے گھر کو برباد کرنے پر تلی ہے امی کی تنبی کرنے پر بھی میں مطمئن تھی نہیں اممہ مجھے اپنے شوہر پر پورا یقین ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے کبھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تو میری جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں میرے لہجے میں اعتماد تھا بلا کا اعتماد شاید یہی اعتماد عورت کو برباد کر دیتا ہے میں نے ماں کی بات پر دیان نہیں دیا انہوں نے مجھے لاکھ بار سمجھانے کی کوشش کی کہ نوکرانیاں اکثر مالکن بننے میں دیر نہیں لگاتی بہتر ہے کہ میں ہتات رہو پر میں نے یہ بات ہوا میں اڑا دی تھی لیکن گارا کر مجھے احساس ہوا کہ سارا کی حرکات واقعی مشکوک ہوتی جا رہی تھی مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے اب بمہ کی باتوں کا احساس ہونے لگا میں دن رات سارا پر نظر رکھنے لگی سارا کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ میری نظروں میں آ گئی ہے تب ہی وہ مجھ سے بات بھی کم کم کرتی اور زیادہ تر وقت یہاں تو کچن میں گزارتی اور اگر میں کچن میں جاتی تو وہ بات روم میں چلی جاتی اس کا یہ رویہ مجھے عذیت دے رہا تھا نہ جانے وہ مجھ سے کیا چھپا رہی تھی میرے شہر ایک ہفتے کے لیے گھر سے گئے ہوئے تھے سارا مجھ سے باتیں کرتی میرا دل بہلاتی اس کی ماں بھی اب ہمارے گھر آ کر رہنے لگی تھی دونوں ماں بیٹی میرا دل بہلائے رکھتی شہر کی کمی بھی محسوس نہ ہوتی ایک ہفتے کے بعد جب میرے شہر واپس آئے تو آپ نے ساتھ کافی قیمتی سمان بھی لائے تھے ان کے جانے کے بعد میرا دل بہت اداس رہا لیکن صبح ہوتے ہی سارا بھی گھر آ گئی یوں پھٹ سے رونا کو گئی اور میں بات بھول بال گئی آج انہوں نے جلدی گھر آنا تھا میں نے سوچا میں ان کے لیے خود کچھ اپنے ہاتھوں سے پکاؤں گی یہی سوچ کر میں سارا کو تلاش کرنے لگی تب ہی میں چھپکے سے اپنی ویرچیر کو گسیڑتے ہوئے باتھروم کی طرف لے گئی ابھی باتھروم کا دروازہ کھلا تھا اور سارا اندر کھڑی تھی جو ہی میری نظر سارا پر پڑی اس کا حلیہ دے کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی سارا میں نے اسے گسے سے پکارا یہ کیا ہے میں نے اس چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ اپنی انگلیاں چٹکنے لگی اس نے شرمندگی سے اپنا سرڈام پا اور باہر آ گئی شاید وہ جانے لگی تھی کہ میں نے اسے روک لیا یا تو آج مجھے بتاؤ یا اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا میں تانگا آگئی ہوں اس آنکھ مچولی سے میں نے روتے ہوئے کہا تو میرے قدموں میں بیٹھ گئی خدا کے لئے باجی مجھ پر گسا نہ کریں میں آپ کی قدر کرتی ہوں آپ میری محسنہ ہیں مت کہو یہ باتیں مجھے تمہارا یہ منافقانہ لہجہ اس وقت زہر لگ رہا ہے میں ویلچئر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی انسان کبھی کبھی اتنا بے باس ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو خدای مخلوق سمجھنے والا یہ انسان خدا اپنے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے دوسروں کا مہتاج ہو جاتا ہے سارا نے میری گود میں سارا کھا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے نہ جانے کیوں وہ مجھے بری نہیں لگ رہی تھی میں نے اپنا گصہ ضبط کر لیا تب اس نے اپنی کہانی کا آگاز کیا باجی میں جانتی ہو آپ مجھ پر شک کرتی ہیں آپ کا شک بھی بجا ہے باجی میرے بارے میں سب ہی ایسا کہتے ہیں اس نے دکھی لہجے میں کہا تو میں چونک گئی کیا مطلب تمہیں کیسا سمجھتے ہیں اور تمہاری حقیقت کیا ہے میرے لہجے میں ابھی تک وہ کرورد موجود تھی تب اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی میں مزفرگرد کی رہنے والی ہوں آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں کے علات کیسے ہیں لوگ رسم اور رواج کے کس قدر پر بند ہیں میں نے جس گار میں آنکھ کھولی وہاں مجھ سے پہلے میرے تین بائی پیدا ہو چکے تھے بائیوں کے گیرے کی وجہ سے مجھے تحفظ بھی بہت ملتا میری سہلیاں کہتی کہ اگر تم نے کبھی کوئی عشق معشوقی کا چکر شلایا تو تو اپنے پاؤں پر چل بھی نہیں سکے گی تیرے بائی تیری جان لے لیں گے وہ یہ باتیں تو مزاق میں کہتی تھی مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی میں میں یہ سب ساتھ ہوتا دیکھوں گی یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے گاؤں میں ایک نیا فارسٹ آفیسر آیا تھا یہ فارسٹ آفیسر ایک انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا اس نے اپنے فارق وقت میں گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا کیونکہ محکمہ جنگلات میں آفیسرز کی ڈیوٹی زیادہ نہیں ہوتی وہ دن کو جنگل کا سروے کرتے ہیں یا پھر رپورٹ بنا کر بیجتے ہیں اسی حساب سے آفیسر صاحب کبھی زیادہ تر وقت گاؤں کے لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا باتوں سے متاثر ہونے لگے لیکن کچھ اپنی روایات کا پبند تھے مجھے شروع سے تعلیمہ اصل کرنے کا شوق تھا مگر آٹھویں کے بعد میں سکول نہیں جا سکی میرا بڑا بائی بھی اپنی تعلیمہ دوری چھوڑ کر اببا کے ساتھ کام کاج کر رہا تھا انہی دنوں امہ نے مجھے دو بکریاں لے کر دے دی گاؤں میں جس گرانے کے پاس جتنی زیادہ بکریاں ہوتی ہیں انہوں نے اتنا ہی موتبرت سبر کیا جاتا ہے امہ نے بکریاں لے کر دیں تو میں انہیں چرانے جنگلوں میں جانے لگی لیکن میں جان پوچھ کر کبھی کبھی فارسٹ آفیسر کے گھر کی طرف چلی جاتی یہاں پر ان کا کوارٹر مجود تھا وہ بچوں کو نہ صرف پڑھاتے لکھاتے تھے بلکہ خود بھی اکثر متعلی میں مصروف رہتے میں دور سے ان کو کتابیں پڑھتے دیکھا کرتی تھی مجھے پڑھنے والے لوگ بہت اچھے لگتے تھے کتابوں سے مجھے عشق تھا اپنی آٹھویں تک کی کتابیں میں کوئی ہزار بار پڑھ چکی تھی تلیم کا یہ شوق مجھے یہاں تک لے آیا مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اکیلی آفیسر صاحب کے پاس نہیں جا سکتی تھی اگر ایسا کرتی تو میرے لئے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا تھا گاؤں کے لوگ باتیں بناتے اور پھر مجھ پر ترہ ترہ کی انگلیاں اٹھتیں لیکن پھر میں نے ایک دن حمد کی اپنی بکریوں کو ایک جگہ باندھا اور ان سے بات کرنے چلی گئی انہوں نے خوش دیلی سے میرا استقبال کیا اور کہنے لگے میں آپ کو پڑھانے میں آپ کی مدد کروں گا لیکن اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اپنے ساتھ دو تین اور لڑکیوں کو بھی لے آئیں تاکہ آپ کے لئے بھی کوئی مشکل نہ ہو اور میرے لئے بھی ان کی بات صحیح تھی میں نے اپنی چاند سہلیوں سے بات کی وہ تو اس سب کے لئے راضی نہ تھی کیونکہ سب شادی بیعہ کی عمر کو پہنچ چکی تھی اگرچہ بیعہ کی عمر میری بھی تھی مگر میری سوچ مختلف تھی میں آگے پڑھنا چاہتی تھی میں نے اپنی سہلیوں کو بڑی منتیں کر کے منایا کہ میرے ساتھ چلو میں پڑھنا چاہتی ہوں بھلے ہی تم لوگ وہاں ویسے ہی بیٹھ جانا لیکن میری تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تم لوگ میرا ساتھ دو گی تو میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی میری سہلیوں نے میری بات مان لی وہ میری بچپن سے ہی سہلیاں تھی اس لیے میرے ساتھ جانے لگی میں نے بھی اپنی ماں سے اجازت لے لی کہا کہ اور بھی لڑکیاں جائیں گی اور پھر گاؤں کے بچے بھی ہوتے ہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو سر جکانا پڑے اماں نے بائیوں سے بات کیا بھی نہ مجھے اجازت دے دی کیونکہ یہ کوئی مایوب بات نہیں تھی گاؤں کی لڑکیاں پہلے بھی مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے جایا کرتی تھی یوں میں عبید اللہ کے پاس جانے لگی وہ ہمیں پڑھاتے ہم اپنا سبقی یاد کرتے باقی وقت وہ بچوں کے ساتھ گزارتے رفتہ رفتہ میں نے دیکھا میری سہلیاں عبید اللہ کی شخصیت میں دلست بھی لینے لگی ہیں مگر وہ کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے پھر جب انہیں شدہ سے اس بات کا احساس ہوا کہ میری سہلیوں کی نظریں اور انداز کچھ اور ہی ہے تو ایک دن انہوں نے مجھے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ اپنی سہلیوں سے کہو کہ اس طرح کے لچھنا زمایا کریں مجھے ان باتوں سے سخت نفرت ہے اگر انہوں نے نہیں پڑھنا تو بھلے ہی مت آیا کریں عبید اللہ کی بات سے ہی تھی میری وجہ سے انہیں مشکل ہو رہی تھی تب میں نے اپنی سہلیوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ تم لوگ وہاں ایسے انداز نہ اپنایا کرو جس سے مجھے شرمندگی ہو میری سہلیاں بجائے شرمندہ انہیں کے مجھ پر چھڑ دوڑی کہنے لگی تو خود کو سمجھتی کیا ہے ہم تو تیرے لیے وہاں جاتے ہیں تو ایسی باتیں کر کے ہاں میں اپنا دشمن بنا رہی ہے میں نے انہیں سمجھانے کی بات کی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنا راستہ لگ کر لیا اس بات سے مجھے شدید صدمہ ہوا مگر میں اور کر بھی کہہ سکتی تھی تعلیم چھوڑ نہ سکتی تھی اس لیے وہاں جاتی رہی مگر میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری سہلیاں مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائیں گی مجھے میرے ہی گار والوں کی نظروں میں اتنا گرا دیں گی کہ میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی حالانکہ میری نیت صاف تھی میں نے دل میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا میری ایک ہی سہلی تھی جو تھوڑی پڑی لکھی تھی ایک دن اس نے کچھ گلت سلط لکھ کر میرے بستے میں ڈال دیا شام کو وہ گار آئی تو کسی بات پر مجھ سے جان بوجھ کر علج پڑی اس وقت میرا بائی بھی گار پر تھا بائی نے جب اس کی اونچی اونچی لڑائی جگڑے کی آوازیں سنی تو وہ بھی کمرے میں آ گیا دراصل وہ عبید اللہ پر میرے سامنے الزام لگا رہی تھی میں اس کی تردید کر رہی تھی جبکہ وہ بڑک اٹھی مجھے بھی پورا بلا کہنے لگی پھر بائی آیا تو اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں عبید اللہ سے خط خطابت کرتی ہوں اور پڑھنے کے بہانے عشق ما شوقی کرنے جاتی ہوں بائی کو سخت گصہ آیا آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا میرے چیخنے کی آوازیں سن کر محلے کے لوگ بھی آگے تب میری دشمن نماز سہیلی شازیہ نے سب کے سامنے کہا کہ اس کا بستہ کھول کر چیک کرو یہ ضرور اس سے کوئی بات کرتی ہے جو تم لوگوں سے چھپاتی ہے گاؤں کے ایک دو موتبر نوجوان تھے جو اردو کی لکھائی پر نہ جانتے تھے بائی نے وہ خاطر نکال کر مجبورا انہیں دیا انہوں نے پڑھ کر سنایا تمہارے شرم کے میری نگاہیں جھک گئے میں نے تو ایسے لفاظ کا کبھی تصبر تک نہیں کیا تھا کچھ ہماری زبان میں ایسی نازیبہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ ہم پر تھو تھو ہونے لگی اگرچہ اکٹھے ہونے والے لوگوں میں زیادہ تر خاندان کے افراد ہی تھے مگر سب سے بڑے دشمن بھی یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر آپ کو زمانے بار میں زلیل اور رسوا کرتے ہیں میں تو کہیں کی نہ رہی تھی بات جب باہر تک پھیلی تو پنچائت بیٹھی ہمارے خاندان کے بزرگوں نے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ مجھے سبق سکھایا جائے گا ایسا سبق کہ جس کے بعد گاؤں کی کوئی لڑکی ایسی عرکت کی جورت نہ کرے حالانکہ میں نے کیا ہی کیا تھا مگر لوگوں کو تماشا بنانا شاید اس قدر پسند ہے کہ دوسرے کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے اسی شام گاؤں کی عورتوں نے میرا سر منڈوا دیا اور میرے سر پر کالک مل کر مجھے ننگے پاؤں پورے گاؤں میں گم آیا زلت کے اسے احساس نے مجھے جیتے جی مار دیا میں تو پڑی لکھی لڑکی تھی باشعور تھی اس لئے یہ باتیں میرے دل کو لگیں میں نے رو رو کر برا حال کر لیا بلاخر تانگ آ کر عبید اللہ کو کھاتے لکھا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے یوں تو گاؤں والوں کے توسط سے ان تک بھی یہ باتیں پہنچ چکی تھی لیکن میری زبانی میرے حالات کا سن کر انہیں بہت دکھ ہوا بلاخر انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے مجھے عزت سے اپنانے کا فیصلہ کیا گاؤں والوں کے سامنے مجھے قبول کیا اور یہاں لے آئے اس کی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی جا رہی تھی میں کیا جانتی تھی کہ عبید اللہ یعنی میرے شوہر نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہوا ہے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے باجی میری بات سو سن لو میرا سار تو گنجا ہے وہ اپنی ویگ دوبارہ پہنتے ہوئے بولی آپ کو ہوگی تو میں ساری عمر گنجی رہوں گی آپ کے شوہر کو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گی وہ میرے شوہر ہیں انہوں نے مجھے قبول کیا ہے مگر یہ بندن مجبوری کی وجہ سے بندہ ہے یقین مانئے مجھے ان میں وہ دلچسپی نہیں تھی میں صرف اپنے کام سے کام رکھنے والی ان کی ایک معمولی سی شاگیٹ تھی مگر حالات مجھے اس مور پر لے آئے کہ مجھے یہاں آنا پڑا مجھے اس بات کا کبھی پتا نہ چلتا اگر میں عبید اللہ سے گلے کا وہ ہار نہ مانگتی جو انہوں نے اس وقت اپنے بیگ میں رکھا تھا کہ کسی دوست کو دینا ہے میں نے مانگا تو کہنے لگے کہ کسی کی امانت ہے اگلے دن جب میں نے سارا کے گلے میں وہ ہار دیکھا تو میں اپنے زبط پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے حقیقت پوچھ رہی ہوں اس نے مجھے بتا دی اب میں اس کشم کشمے ہوں کہ اپنے شوہر کو معاف کر دوں یا طلاق لے لوں کل کوئی اس کی اولاد ہو جائے گی تو میرے شوہر کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہ رہے گی